السلام علیکم دوستو میں ہوں سامان مارا میرا یولی چینل دیکھ رہے ہیں کرکٹ دوستی کیا ہی بشترم ہوں والی یہ ہار ہوئی دوستو آج ہے پاکستان کرکٹ کو آئی دفن کر دی ہے انگلینڈ نے اس پہ بات کرتے ہیں سب چیزوں میں بات کریں کہ کیسے آرہے کیوں آرہے کیا گلتیاں تھی کیا بشترمی کے جو یہ کوٹے کھلائے جا رہے ہیں تو سب پہ بات کریں گے لیکن اس سے پہلے آپ چینل کو ضرور سبسکرائب کریں تاکہ آئنے والی اپ ڈیٹ آپ کو سب سے پہلے ملے ملتان ٹیسٹ پاکستان ملتان ٹیسٹ بھی آر جکا ہے دوستو پینڈی ٹیسٹ کے پاس یار پاکستان کی ٹیم کو جو چلا رہا ہے آپ کو پتہ کہو نہ ہو بابر آزم کو مکمل آتھورٹی دیئی ہے ٹی سی پی جیرمن مید راجہ نے اور بابر آزم اپنی بشترمی پر قائم و دائم ہے پاکستان کی کٹیگٹ کو وہ تباہ و برواد کرنے پر لگے ہوئے ہیں سب سے پہلے آپ کپتانی لیں بیٹسمن یہ ہے ٹھیک ہے وہ کپتانی ان کے بس کی بات نہیں ہے اتنے اتنے بڑے بلنڈر مارتے ہیں وہ کپتانی میں اتنے بڑے بلنڈر مارتے ہیں ایسے لگتا ہے جیسے کلب لبر پر کپتانی کر رہے ہیں وہ ایشیا کا مروع دی ہے ورل کا مروع دی ہے ٹیسٹ میں پہلا جیتنا تھا دوسرا جینا دونوں جیتے ٹیسٹ میں جنہوں نے مروع دی ہے تو کیا گھنڈا انہوں نے پاکستان کا رضوان کو وہ بچاتے نظر آتے ہیں ٹین پلیٹ تو ایسے ہیں جنہوں نے کھیل نہیں کھیلنا ہے پلئنگ لیمان میں وہ آپ کو پتا ہے کون سے ہیں ان کو بابر بچاتے نظر آتے ہیں تو برائے میرے بانی یہ پاکستان کی ٹیم سمجھیں اس کو کوئی اپنے کوئی گھر کی ٹیم نہ سمجھیں دو سو دو دو سو بیس ملین لوگوں کی ٹیم ہے یہ یہ کسی نے کسی کے باب کی ٹیم نہیں ہے جو مردی جس کو مردی آپ کھلاتے رہے ہیں انتہائی شرم ناک شکت آئی ملیا پاکستان کرکٹ کا جنازہ نکال دیا انگلینڈ نے ملدان میں دفن کر دیا اور دفن کر کے پچھ میں تو اوپر سے ڈانس بھی کیا انگلینڈ کے کھلاریوں نے پاکستان کی ٹیم کو اس شکت سے بہت برین اقصان ہوئے ہیں اس سے بڑی اس سے زلط والی پاکستان کرکٹ میں نے کبھی نہیں دیکھی کہ انگلینڈ بھی آگے رہا جہا اور اسٹریڈیا بھی آگے رہا جہے اور ہم کچھ بھی نہ کر سکیں مجھے تو ایسا لگ رہا ہے جیسے ہم ان کے ملک پہ کھیل لیں گے جب ہم جاتے ہیں ہم تو وہاں پہ آگے آتے ہیں مجھے تو یہی لگ رہا ہے میں تو یہ سمجھ نہیں رہا کہ پاکستان میں یہ میچ ہو رہے ہیں اتنی بشرمی والی یہ گرکٹ کھیر رہے ہیں آگا زمان وہ بشرمی کی انتہا سپینر لگا ہے بھئی تو سپینر کو کیوں نہیں اٹیک کر رہا سپینر کو تم روکی جا رہے ہیں اچھتیس رن رہا گئے ہیں جیسے سب سے ان کو تو چلی بھڑپانی میں ڈومنڈ نے کی مننا چاہیے کہ برار احمد ایسے ان کو اس نے مار بھڑ کو مارا ہے ان کو بشرموں کو جن کا قائم ان کو شرم نہیں آ رہی تو دیکھے وہ سائیڈوے بیٹھ کے دیکھ رہے تھے جانگ جانگ کے رضوان کو سب سے پہلے ٹیم سے پہلے نکالیں سپلین مشتاق صاحب آپ کو تو یہ سپلین مشتاق سب سے پہلے آپ ٹیم سے نکالیں اسے بیرا کرے کیا ٹیم کا سپلین مشتاق نے کریٹری لینے کے لیے باقے آ جاتے ہیں جیسے ونڈ کپ جلوازی آر فائنل میں پہنچ گئے ہم فائنل میں پہنچ گئے چلے ویسے ان کی یہ منحوصیت ختم ہونے والی ہے ان کا کونٹرینٹ ویسے ہی ختم ہو رہا ہے نیوزیلینڈ کی سریز کے بعد یہ منحوصیت جو ہے نا کریٹری مارے سے ختم ہونے والی ہے دوستو سب سے پہلے میں آپ کو اپتا دو پاکستان کے لیے یہ نقصان سب سے برا سریز ہمارگی اسٹریڈیا سے بھی انگلینڈ سے بھی پاکستان ڈبلیو ٹی سی سے ہی بائر ہو گیا ڈبلیو ٹی سی فائنل کی ریش سے بائر ہو گیا ورلڈ ٹیس چیمپینشپ اس سے برا موقع پاکستان کو پوٹی زندگی میں کبھی نہیں مل سکتا اس سے برا موقع کہ نیوزلینڈ انگلینڈ اسٹریڈیا تینوں نے آپ کے گھر میں آنا تھا اور آپ ساروں سے یہ آر گئے ہیں اس سے برا موقع مل سکتا تھا آپ کو آپ نہ کھیلنا گیا تھا بنگلہ دیش پہ ایسٹرنٹی سری لنکا یہ باقی اوے سریزی اس سے گورنڈر چانس پاکستان کبھی بھی نہیں مل سکتا ہے پاکستان کو ڈبلیو ٹی سی کا فائنل کھیلنے کا موقع ملتا پاکستان جو بڑی سیٹ سے گھر میں ساری آر گیا ہے نیوزلینڈ سے بھی آر جانا اس کا کوئی فائدہ نہیں ہے پاکستان باہر ہو چکا ہے اس پرثیٹک اپروچ کے وجہ سے پرثیٹک مینڈسٹ کی وجہ سے نیچ مینڈسٹ دیفنس کی مینڈسٹ کی وجہ سے پیچھے سپورٹ سبسٹراب انہوں نے دو نمبر رکھا ہوئے سکلین مجھتا ہے محمد یوسف سے سوال پوچھا جائے کہ جی آپ رضوان کے پاڑے میں کیا گئی کہ دس سنگیوں میں ان کا کوئی رن نہیں آرہا میری ڈومین کا سوال لیاں جی اور بھئی ڈومین کا سوال لیاں نوکری بھی جانے گی آپ کو پر ہی ہے محمد یوسف انتہائی شرب نہ کدر یہ حرکتے جب بی سی بھی میں آئے تھے نوکرییں لگ جاتی ہیں آپ کے پاس مکمل تھنٹی آپ جواہ دیں ان کو ایک طرف پاکستان ایک طرف رضوان ہے کیا جو رضوان آپ کو زیادہ عزیز ہوگیا آپ کو پاکستان کے لیے پاکستان کی مقابلے میں یہ سپورٹ سٹر آپ کو فاری کرنا چاہیے سب سے پہلے ان کو سیک کرنا چاہیے یہ رمیز راجہ صاحب ہی اب دیکھیں ہم کیا کرتے ہیں رمیز راجہ کو سخت فیصلے لینے ہوگے بابر کو آپ کپتانی سے ٹا دیں برائے میر بانی آنکی ایسا نہیں ہو سکتا کہ پاکستان کی کرکٹ دو دن لڑکوں پہ جا رہی ہے یہ دو دن چلے بھی جائیں گے پاکستان کی کرکٹ پھر بھی سروائیو کرے گی پاکستان میں الحمدللہ ایتنا ٹیلنٹ ہے پاکستان کی کرکٹ اتنی اوپر پہنچ چکی ہے کہ ان دو دن کے بغیر سروائیو کر سکتے ہیں ہم یہ سمجھ تھی ہے کہ بابر نہیں ہوگا رفاہ نہیں ہوگا پاکستان کی کرکٹ چلے گی نہیں پاکستان کی کرکٹ پھر بھی چل جائے گی بابر ٹھیک ہے اس کو کپتانی سے آپ اٹھائیں کرکٹ کھیل لیتے ہیں اچھے یہ کپتانی میں آگے انہوں نے یہ کلچر ڈویلم کر دی ہے یہ تُو میرا نواز ہے تُو میرا شباز ہے تُو میرا جو بھی ہے یہ انہوں نے رکھا ہوگا ہے کپتانی میں امام کا بولنا لگے ایسے مال کو اپن بھیج دو تُو میرا نواز ہے مجھے میچ ہے تُو مجھے تو آتا ہے میر رمضا کو ٹیم میں لانی رہے محمد باس کو لانی رہے فائی مشروع کو فاسپولنگ کروانے اس سے بد کفتی پاکستان بھی کرکٹ کی کیا ہوگی کہ فاسپولنگ کا جو اٹیک اس کو سپروائز کون کر رہا ہے فائی مشروع وہ تھکر آنا فائی مشروع جس کو کلپ کی ٹیم میں بھی لینے کو تیار نہیں آر سال سے ان کے اوپر انیویسٹ کیا ہے آج وہ ابھی تک آر آنڈری نہیں بنے آج انہوں نے کیا کیا دوسرہ نمنا آگے کیا کر کے کیا ہو پاکستان کا وٹی سی سے بھی باہر کروا دی ہے انہوں نے اتنا سنیلی موقع پاکستان کے بعد ورلڈ ٹیسٹ چیمپینشپ کا فائنل کھیلنے کا بیرا کر رہا کہ انہوں نے گھڑ دی ہے سارے میچیز آ رہی ہیں ان کا جنادہ جو پرا گئے نا جنادہ ہو گیا دفن کر دی ہے دفن انہوں نے پہلے کر دی ہے جنادہ بعد میں پرائیں گے یہ کراچی میر کا جنادہ ہوگا تین دیروں سے یہ سریز آ رہیں گے جیسے یہ پڑھ تھائٹی قسم کی یہ پاکستان نے گھڑ گھڑ کو برباد تباہ برباد گہ رہے ہیں سکلین مشتاق صاحب آپ سے میں معافی چاہیے آپ کا ویسے ہی ایک سریز رہ گی آپ کو جائیں آپ بابر کو سب سے پہلے ہٹانا چاہیے کپتان کسی ہے سرفراز احمد جیسا کپتان نہیں آ سکتا یہ آپ یاد رکھنا دوستو سرفراز احمد بھی گریڈ کیپٹل پاکستان کو چیمپین پروفی جیتو آنے والا آج باہر میٹھا اس کو کوئی پوچھ نہیں رہا یہی بابر ہے جس کو یہی بابر ہے جس کو یہ سرفراز احمد پچیس چانس یہ دے ٹیس پچیس میچک پچیس نہیں پچیس میچک بابر کو لانے والی سرفراز ہیں اتنا انہوں نے اس کے اوپر دوبار کیا یہ بابر کیا کر رہا ہوں ان کے ساتھ رضوان کو لگاتار چانسی دیے جا رہا ہے اللہ کے لاتھی بے آزا بابر آزا یہ بات آپ یاد رکھنا یہ آپ جو دھوکہ تے ہی کر رہے ہیں سرفراز احمد کے ساتھ پاکستان کی کرکٹ کو بڑھ بات کرتی ہے مجھے یہ تو بتا ہے بابر آزا نے آئے تک پاکستان کو جتو آیا گیا ہوئی دوزارونیز میں نیوزیلینڈ کے اقلاق محجد اس کے علاوہ پاکستان کیا ایکسٹرونٹری کیا بابر آزا نے سٹیڈیا میں کسی لیت جتو آئی ہے جب ٹیم لے گئے ہیں نیوزیلینڈ میں جتو آئی ہے کوئی ونڈ کپ جتو ہے کوئی اشیہ کپ جتو آیا جتو آیا کہا پاکستان کے لیے جو ہمارے تاج میں بیٹھ گیا کیا جتو آیا بابر آزا نے بابر کو کوئی کچھ کہا دے تو بابر کے وہ گھنٹہ فینٹ آ جاتے ہیں یہ کیوں کہا دیا وہ کیوں کہا دیا ٹھیک ہے بھائی بیٹسمنٹ ٹھیک ہے چلیں کر لے گا اور اس کو ٹائم دے گا کپتانی سے ہمیں معافی دینا کپتانی تو اس کی اچھ روائے کپتانی میں جو بلنڈر مارتا ہو اس سے اچھی تو کلب لیول کا لڑکا کپتانی کر لے گا جیسے یہ بلنڈر مارتا ہو پریس کانفرنس میں آگے بس یہی ان کو آتا ہے کہ وی بل دیو بیس آگے ہم اچھا کرے گے ہمارے سو بیس میسل سے اچھی بیٹھیں کی انہوں نے وہ اپنی بول او بھائی ان کا کی سوچ رہے ہو وہ کیسے ہیں ہمیں اپنا بتاؤ کہ آپ کیا کر رہے ہیں ان کے مقابلے میں ان کا وہ ہمارے مقابلے میں اچھے فاسپور ان کے ہمارے بھائیڈ نے ایکسپیریئنس ہے ہمارے مین فاسپور تو بھائی میر عمضہ کیا آپ کو گاس چاہنے جلا جائے کہاں جائے میر عمضہ محمد باز کام پہ جائے ان کے سامتے ہیں ان کو اپنے سرکٹ میں نہیں آنے دیتے آب ایسی بشرمی کی انتہا جا کریں ان کو اپنے سرکٹ میں ہی نہیں آنے دیتے کہ کئی ہماری وہ جو گروپ بندیاں بنی ہیں ٹیم میں روٹی گروپ بنے ہیں ان کو برباد نہ کر دیں میر عمضہ یہ پاکستان کی ٹیم ہے یہ بشرمی اذن نہیں چلے گی آئے دوستو پاکستان کا جو سارا فر انہوں نے نیچے کر دیا پاکستان کی ٹیم اوفیشلی طور پر پالسنی ٹیم ویڈی سی کا فائنل سے باہر ہو چکی ہے انگلینڈ ہم سے اوپر جلا گیا لیکن انگلینڈ کبھی تو چانل لیکن فر بھی ہمارے سے اوپر جلا گیا پاکستان کو جو انہوں نے بڑھ باد کیا آجے پاکستان کی کرکیٹ کو جنادہ اٹھ گیا پاکستان کی کرکیٹ کا آجے پاکستان کی کرکیٹ ایک مردہ پھٹ سے پیچھے ان کی تھکر اپروچوں کی بزائیں جا رہی ہے صرف ہم بابر کو کپتانی سے ٹا دیں پاکستان کی کرکیٹ ٹھیک ہو جائے جیسی گروپ بنے اس میں بنائی ہے ٹیم میں پاکستان کی جیسے یہ شروع ہوئی ہے رانہ فہیم اشروع ڈاؤن برینڈ میں نواز نے لگ بھرک چیپ بیٹے کی لیکن وہاں پہ انتہائی تھکر ان کو گیم سینس نہیں ہے سب سے بڑی بات ان کو گیم سینس نہیں ہے کہ کس موقع پہ کونسا شوڑ کھیلنا وہاں پہ شوڑ کھیلنا بندہ ہے کہ نہیں زنبابی والا مہنگ میں کونکہ نواز نہیں ہروا ہے آپ کو وہاں پہ شوڑ کھیلنا بندہ ہے تین بولوں میں تین رنڈ چاہیے تم اپنی طرف دونٹ ریڈبر بن کے چوکا مارے براج بھی پیسے کیا انہوں نے ستر پینسٹر انڈر ہے کہ برام سے لے کے جو آؤٹ ہو گئے آگا سرمان ہوئی تھکر اپ روز ان کی نوٹ آؤٹی ہیں بی بی لیکن سپینر کو ٹائر کرنا چیز ہے برار احمد زبردد یہ مقابلہ پاکستان انگلینڈ کا نہیں تھا یہ برار احمد انگلینڈ کا تھا پاکستان کی ٹیم کا پاکستان کو جو برباز گھنے پر لگے ہیں یہ کامیاب نہیں ہوں گے پاکستان کی کریکٹ ایسے ہی جلتی رہی صرف بابر آدم کو آپ اٹھائیں رمید راجہ آپ سے گزارش کرتے ہیں ہم آپ بہت اچھا کام بھی کر رہے ہیں ایک اور اچھا کام کریں بابر آدم کو اٹھائیں ان کی گروپ بندی دونے سب سے پہلے یہ جیب ماد حسیم کا قتل عام انہوں نے کیا پاکستان ٹیم سے نکال کے یہ کس کو نہیں بتا ٹویٹر پہ بھی پاکستان کی ٹیم کی جن کے پاکستان کی ٹیم کی ہزارہ سہی اوڑی ہے ہر طرف بشرمی کے پینل لگائے جا رہے ہیں یہ دیکھیں آپ ہر طرف دوستو ہر طرف یہ جو ہے پاکستان کریکٹ کو ضلیل کیا جا رہے ہیں ٹویٹ دیکھ لیں آپ جیسے مرزیب یہ تھا حوال دوستو پاکستان کا جنازہ اٹھا اس کا حوال تھا یہ پاکستان کے فینس بھی بہت غرب ہو چکی ہیں تب ہم یہ پاکستان کیونکہ پاکستان کے کریکٹ فینس کے بغیر یہ کریکٹ کچھ نہیں ہیں کچھ بھی نہیں ہیں پاکستان کے فینس کے بغیر پاکستان کے جو فینس سب سے بڑے سٹیک ہولڈرز ہیں وہ فینس کے پیر اگر کوئی فینس بھی سٹریڈیم میں نہ جائے تو یہ چاہے پاکستان اور انڈیا کا مینج اندر کٹوالے ہیں کریکٹ ٹھپ کر کے نیچے گرے گی فینس سب سے بڑے سٹیک ہولڈرز ہیں کریکٹ کے تو انہوں نے جو بشرمی اپنے دھابی کی ہوئی ہے فینس بہت گرم ہو چکے ہیں فینس آپ کو سفایاں کر کے لے جائیں کہ سفایاں پھیٹ دیں گے اگر فینس اپنے جوش میں آگے تو اور آپ نے ان کو اسے تھکر ٹیم کی یہ پرفارنسی دکھائی تو فینس تمہیں اڑا کے لے جائیں گے بہت گرم ہوئے ہیں فینس دوستو آپ ہی یقیناً غصے میں ہوں گے پاکستان کی تھکر اپروش کے ساتھ پاکستان کو یہ سپورٹ سرا میں تبدیلیاں کنی جی بابڑا کو کوئی اٹھانا جی شان مسورد کو بھی ٹیسک لائے نا بھئی یہ آپ جو شان مسورد ٹیسک میں آجے گا تو میری کپتانی کا امیدوار بنجے گا کپتانی سے ٹا دے اور بھئی تو کپتانی میں رہ کے کر کیا رہا کون ساتھ انہیں ٹونا میں جیتوا دیا میں اتنے عرصے میں کون ساتھ ایک ٹونا میں بتا دو کون ساتھ جیتوا ہے اس میں پھر اس تھکر فین آجے گے دوستو بڑا دل دکھا آج پاکستان کی ریکیٹ کا یہ حال دیکھ کے اسٹریلیا سے آجیا انگلینڈ سے آجیا اپنے گھر میں ہی ایک سال میں یہ نہ ہوگی لگ مجھے یہی رہے اس تھکر فروز کے ساتھ نیوزلینڈ سے بھی ہمار جائیں گے ویسے تو باہر ہی ہو جائیں گے پھر پی ایسل آجے گا اس میں سب کچھ ہو جائیں گے جب تک یہ بھولتے رہیں گے پاکستانی کیلکٹ تباہ ہوتی رہے گی تو یہ سوچنا پڑے گا اس کا کوئی مستقبل تلاش کرنا پڑے گا کیونکہ یہ پاکستان کے جو فیوچر ٹیلنٹ اس کا قتل عام کر رہے ہیں پاکستان ٹیم میں نواز کو دو ہفتے تک پہلے پتہ ہی نہیں تھا کہ میں ٹیسل کرکٹ بھی کھیلوں گا اس کا ڈیبی ہو گیا ڈیبی ہو گیا پاکستان کی طرح کرکٹ کھیل گیا آپ اس بات سے اندازہ لگا لیں کیا مشرمی جائے رہی ہے مجھے اجازت دیتی ہے میں پھر ملوں گا آپ سے ابھی دل بہت دکھا رہا دوستو چینل کو لازمی یار سبسکرائب کیا کریں آپ یہ آپ کی محبت ہے اتنا پیار دے رہے ہیں سبسکرائب بھی کریں چینل کا ساتھ ملتا ہوں آپ سے پھر انشاءاللہ انشاءاللہ تو بہت سارا کیا رکھئے گا دعاوں میں یاد رکھئے گا بہت سارا پیار اللہ حافظ پاکستان کی کرکٹ پھر بھی چلتی رہے گی ان دو تین ناموں کا بغیر بھی یہ جو سوچ رہے ہیں نا پاکستان کی کرکٹ ان دو دو ناموں کا بغیر نہیں چل سکتی چلے گی پاکستان کے پاس بہر ٹیلنڈ ہے